یہ صحابہ اکرام کا آپس میں پیار کیسا تھا کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا الالی اقدانا یعنی علی رضی اللہ عنہ ہم سب سے بڑے قاضی ہیں حالانکہ امیر المومنین اس زمانے میں حضرت عمر فاروق تھے اس سے صحابہ کا آپس میں پیار آپس میں انٹریکشن کیسا تھا یہ بھی پتا چلتا ہے ایک بار کیا ہوا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ تھا آپ نے وہ فیصلہ دے دیا جب مولا علی شیر خدا کس بارگاہ میں وہ فیصلہ آیا تو آپ نے توجہ دلائی کہ حضور آپ یہ والا ایسپیکٹ رہ گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ چینج ہو جائے گا تو حضرت عمر نے اس کو برا نہیں منایا آپ کا دل دیکھیں آپ کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا تو یہاں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ایک تو انصاف کے تقاضے پورے ہوتے تھے ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد کسی صاحب سروت کسی صاحب جاہو جلال کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا بدقسمتی کے ساتھ بعض اوقات ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ امیر کے لیے انصاف اور ہوتا ہے غریب کا انداز بعض اوقات اور ہوتا ہے میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن ہمارے سامنے ہے کہ انصاف کے تقاضے اگر پورا ہونا شروع ہو جائیں اور یہ بہت مقدس کام ہے یہ نیکی کتنی بڑی ہے آپ میں سے میرا بھی تعلق پڑا ہے کچھ ججز صاحبان وہ غلط طریقے سے کما سکتے ہیں مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے انہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا مگر جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں میرے آقا علیہ السلام کی کسی امتی کو ہم سے تکلیف نہ ہو